بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو آئینی اردار کے قیام کی بات یہ آج سے نہیں شروع ہوئی بلکہ پہلی دفعہ پاکستان میں سال دو ازار چھے سے یہ ہوئی جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائنڈ ہوا مسلم لیگ نون کی قیادت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے بعد پھر بات آگے چلی تو اس پہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ مولانا فضل ریمان صاحب نے اور بہترم عمران خان نیازی صاحب نے بھی سائن کی ہے میرے بھائی مان پولیجیکل پارٹیز کا یہ کنسنسس تھا کہ جو کانسٹیٹیشنل کورٹ ہے اس کا قیام پاکستان میں ہونا چاہیے اب جو عقوبت وقت ہے انہوں نے اس کو لے کے تو وہ آگے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں ہیں کہ اس کو جناب عمران ضرور زور دے چکے ہیں کہ یہ پاکستان ضرورت ہے دیکھیں ہم ابھی اس پہ آج ہماری میٹنگ ہے پانچ بجے جس میں پاکستان بار کونسر سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور ملک کی دیگر بار کونسر کے جو دمائندے ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ فیڈل لاو منسٹر بھی آئیں اور ان سے ہم نے اپنے اترازات رکھ رہے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسعودہ ہمارے پر پہنچا ہے وہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمارے ساتھ یعنی جو ہم سٹیک اوڈرز ہیں وہ کلا ان کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا چاہیے تھا کنسلٹ کرنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا تو اس پہ ہم اپنی انپوٹ دیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کس بنیاد پہ یہ آمنمنٹ کرنا جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آئین میں تربیم ہے وہ پارلیمان کا حق کانسازی پارلیمان کا حق ہے اور یہ اسی کانسٹیوشن نائٹی سیوٹی تھی کا ہے اس میں یہ اختیار دے لیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ جو آئین کا بیسک دھانچہ ہے اس کے خلاف کوئی آمنمنٹ ہوتی ہے تو وہ چیلنج ہو سکتی ہے اس قانون کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور آپ نے دیکھ ہوگا کہ کئی قوانین اس وجہ سے سپریم کورٹا پاکستان نے سٹائک ڈاؤن کر دیئے کہ جو آئین کے بیسک جو سٹرکچر ہے اس کے خلاف کے